مرحبا جی دیکھیں ہم لوگ بھائیت کا جا رہے ہیں لکیم پور کھیری اور ہمارے بھائیاں انہوں نے ہماری مدد کی ہے بھائیت میں جہین دوستو اونم پنڈیت ایک سوشل ورگر آخر کار لکیم پور کھیری پوجھ گئے جہاں پر کسانوں کی موت ہوئی ہے دوستو مسئلہ ایسا آپ نے سنا ہوگا اور آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ لکیم پور کھیری میں بہت بڑا حاصل ہوا ہے جس میں نو لوگوں کی موت ہو گئی ہے چار کسان ہیں تین بھی جبی کے کاریے کرتا ہیں ایک ڈرائیور ہے اور ایک اسطحانی پترکار کی موت ہوئی ہے دوستو یہ جو آروپ کسانوں نے لگایا یہ اجے مشرہ ایک کیندریے راجیے منتریوں اس کا بیٹا ہے آشیش مشرہ اس کے اوپر آروپ لگایا ہے کہ اس نے کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی اور پوس مارٹم ریپورٹ میں بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ گھسیٹنے سے زیادہ خون بہنے سے کسانوں کی موت ہوئی ہے بی جے پی کے کاریے کرتا ہوں کہ جو موت ہوئی ہے اس میں یہ پتا چلا ہے پوس مارٹم میں کہ ان کے اوپر ڈنڈوں سے ان کی ڈنڈوں کی پٹائی سے ان کی موت ہوئی ہے دوستو اس معاملے کو لے کر سیاست بھی بہت زیادہ خرم ہے سب ہی پارٹی کے بڑے بڑے نیتا لکین پور کھیری جانے کی کوشش تو کری پر اتر پردیش کی پولیس اتر پردیش کی سرکار نے انہیں جانے نہیں دیا کسان نیتا کو اجازت تھی صرف کسان نیتا وہاں پر جا سکتے ہیں اور کسی بھی راج نیتا کو جانے کی کوئی بھی ضرور وہاں پر تھی ہی نہیں دوستو یعنی کوئی بھی پولٹیکل جو تعلق رکھتے ہیں نیتا ان کو جانے کی اجازت نہیں دی دھارہ ایک سو چوالیز بھی وہاں پر لگا دی پرنگیا گاندھی جانے کی انہوں نے خوب کوشش کری انہیں حراست میں لے لیا سیتا پور میں اور اب بتایا گیا ہے کہ انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا اکھلیش عادف کے گھر کے سامنے ٹرک لگا دیا صبح پی ای سی ریپیٹ ایکشن فورس ساری پولیس وہاں پر لگا دی اور انہیں بھی وہاں پر حراست میں لے لیا سنجھے سنگھے ہم آدمی پارٹی کے جانا چاہ رہے تھے انہیں بھی جانے نہیں دیا چند شیکر آزاد کو جانے نہیں دیا اور ستیچ مشرا ہیں بی ایس پی کے سامنسد ہیں ان کو بھی جانے نہیں دیا یعنی کسی کو بھی جانے نہیں دیا پر آکر خار پونم پنڈی تو سوشل ورگر ہیں کسانوں کا مددہ جب سے آندول نے شروع ہے جب سے بہت کافی سوشل میڈیا پر اٹھا رہی ہیں میڈیا کے بات کرتے ہوئے اٹھا رہی ہیں آکر خار وہ چوری چھپکے اور مطلب پولیس کو نہ پتا چل جائے پریوار سے کسانوں سے ملنے پوجھ گئے اب خود ہی ویڈیو دیکھئے لیکن میں ان بھائی کا نام نہیں بتاؤں گی کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنی جان کی نا پروہ کر گئے ہمارے جیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہر ٹال پہ ایک آٹا والے بھائی بھی تھے انہوں نے بھی ہماری بہت مدد کی بلکل مین آئیوے پہچا کرتے ہیں اور اب ہم لوگ پیلی بیٹ پار کر چکے ہیں اور بائی سے گاڑیاں ہم نے چھوڑ دیئے میرے ساتھ میں ایک سردار جی بھی ہے وہ پیچھے وہ بھی بہت مدد کر رہے ہیں ہماری ہمیں پار کر آ رہے ہیں ناکابندی جتنی پلیس نے لگائی ہوئی ہے ہم لوگ شانتی سے جا رہے ہیں اس کے بات پر روکا جا رہا بہت زیادہ پڑتاریت کر رہا اسنی تنی پولیس لگی ہوئی ہے کاسیو پولیس وہاں لگی ہوتی جہاں آٹھ لوگ کی شہادت ہو گئی کسانوں کے لیے تو شاید ایسا نہیں ہو پاتا تو آپ لوگوں سے ایلو روڈ ہے بہت سیفتی سے آئیے گا شانتی سے آئیے گا کیونکہ ہم لوگ اپنے لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں کچھ وہاں پر ببال کرنے نہیں چاہ رہے ہیں ان کا ہمت بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم لوگ بائی کے راستے پہ بھی میری گاڑیاں ادھر کی طرف گئی ہیں بھائی کو بول دیا باگی دنجے آباد ان بھائی کا دل سے اور ایک آٹھو والے بھائیتے انہوں نے آٹھو پہچان لیا بیچھا رہے ہیں آٹھو نکلا نکال کر کے مجھے بولا اور بولنے لگا بہن جی آپ کے لیے تو جان بھی دینے کے لیے تیار ہے پورم جی یہاں آئی گنی ہے لکھینپور کے گاؤں میں بارہ بجھرے لگ بگ بجھنے والے آدھیرات کا سبھے ہیں ایک لوتا چراغ جو ہے گھر کا گھر چکا ہے کیا کہیں گے کیسے عام آدمی جیے گا تیرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں اور بہت کوشش کے بعد بھی میں آپ کو بتا دوں میں بڑی کوشش کے بعد بھی ہے میں میڈم کو ساتھ لے کے آئی ہمارے بیچ ہمارے بیچ مان بھائی آئے ہو راستے پہ ہم لوگ گاڑی ابھی جوڑی پیچھے تھے لیکن ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں تک آنے میں صبح دس وجہ سے رات کے بارے بجھ گئے ہیں کس طریقے سے اتنے ناکابندی کیوں ہی تھی لیکن مجھے پہنچنا تھا میرے کو میں فورمالٹی میں وشواس نہیں رکھتی بڑے بھائی جی اور میرے کو یہاں پہنچنا تھا پولیس کے بیریکیٹ پہلے سی دیکھ کر کے میں دوسرے راستوں سے آئی ہوں گاڑی آگے بھیجی ہے اس طریقے سے میں آئی ہوں دوسرا آپ نے ویڈیو دیکھ لیا یعنی اتر پردیش میں ہی کسی سرکار ہے ملک ایک کوئی انسان اگر کسان کے پریوار سے ملنے جا رہا اس کسان کے پریوار سے جس کی آروپ لگا ہے کہ بی جے پی کا جو گرے راجے منتری اس کے بیٹھے نے گسانوں کو مار دیا وہ گسانوں کے پریوار سے ملنے جا رہا ہے اگر کوئی ان کے آنسو پوسن جا رہا ہے تو انہیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے بڑے ہی دکی بات ہے کہ آخر یہ کس طرح کی سرکار اتر پردیش کے اندر ہے اور پونہ پنڈیت نے حوصلہ اپنا بلند کیا ایک بائیک سوار بائیک جو انجان تھا اس نے لیفٹ اس لیفٹ سے وہ مطلب لیفٹ لینے کے بعد وہ آکے کر اس پریوار سے ملنے پہنچ گئی لکیم پور کھیری اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ جو سیاست گرم رہے گی اس معاملے کو لے کر اور کب تک اس معاملے میں کب تک نیتاؤں کو لکیم پور کھیری اور پریوار سے ملنے نہیں دیا جائے گا یہ آنے والا ٹائم بتائے گا جیسے کوئی خبر آئے گی نہیں میں آپ کے لئے ویڈیو منع ہوا چلیئے آپ کی کہہ رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نیچے کمنٹ بکس برے ضرور بتائیں اس ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک ضرور کریں چینل اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میں جب بھی نئے ویڈیو لے کر رہا ہوں تا آپ کو بتا چل جائے گا چلیئے اس ویڈیو میں اتنا ہی